کیا یہ یاسین ملک کی پتنی ہے؟ یاسین ملک کے لیے نکلے کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے تحریکِ آزادی کے لیے یہ بچی یہ صرف میری بچی نہیں ہے یہ کشمیر کی بیٹی ہے یہ محلہ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ خبار اللہ خضارت کر دے یہ مر جائے ان کا کچھ نہ رہے کیوں اتنا ویرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو؟ یاسین کی سزا سے محلہ کا کیا کوئی تعلق ہے؟ حالی میں یاسین ملک سے جڑی دو ویڈیو سوشل میڈیا پر دھوئے کی طرح وائرل ہوئی ایک ویڈیو میں تو ایک محلہ آسووں سے لطپت اپنی آپ بیٹی سنا رہی ہے بتا رہی ہے اور دوسرے ویڈیو میں پریس کانفرنس کے ذریعے محلہ پھر سے روتے روتے اپنی آپ بیٹی سناتی ہے تو کیا واقعی میں یاسین ملک کی یہ پتنی ہے؟ چلیے اب جان لیجئے کہ کون ہیں یہ دونوں محلہ ہیں یہ محلہ کسے یاسین ملک کی پتنی بتا کر ایک یوزر نے ٹویٹ کیا وہ یاسین کی پتنی ہے بھی یا پھر نہیں اور کیا واقعی میں یہ یاسین کی سزا کو لے کر بلک بلک کر رو رہی ہے؟ چراصل یہ ویڈیو تب وائرل ہوا جب یاسین کی سزا کے بعد ایک یوزر نے اسے ٹویٹ کیا اس محلہ کو یاسین کی پتنی بتا کر وائرل کرتے ہوئے اس نے لکھا کی ہمارے ہندووں کے ہتھیارے اور کشمیری ہندووں کو بھگانے والے آتنکی یاسین ملک کی پیغم کی یہ چیخیں آج دل کو تسلیدے رہی ہے ہر آتنکی کی پیغم ایسے ہی چیختی رہے یہ ہی کامنا ہے جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہونے لگتا ہے مگر جب پڑتال کی گئی تو یہ ویڈیو فرض ہی پایا گیا دراصل یہ ویڈیو کب کا ہے پہلے یہ جانئے اور پھر دوسرا ویڈیو جو پریس کانفرنس والا ہم نے آپ کو دکھایا وہ بھی بتائیں گے کہاں کہاں ہے لیکن پہلے یہ والے ویڈیو کی جانکاری لے لیجئے دراصل یہ ویڈیو پچیس مائی کو عمران خان نے جب نیشنل اسیمبلی بھنگ کر کے چناؤ کروانے کے لیے آزادی مارچ نکالا تھا یہ تبکہ بتایا جا رہا ہے آزادی مارچ جب اسلام آباد میں ٹی چوک کے قریب پہنچا تو پی ٹی آئی کے سمرت کو اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہوئی اس کے بعد عمران خان چناؤ کی گھوشنا کرنے کے لیے شہباز سرکار کو چھے دن کا آلٹی میٹم دے کر لوٹ آئے تھے وارل ہو رہی ویڈیو اسی آزادی مارچ کے دوران ٹی چوک پر ہوئی انسا سے جڑی ہوئی بتایا جا رہی ہے یہ تو رہا پہلے ویڈیو کا سچ چلیے اب دوسرے ویڈیو کی بھی تفتیش کر لیتے ہیں یہ دوسری ویڈیو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مہلا درد بھری آہوں سے اپنے درد کو ساجہ کرتے ہوئے روتی ہے بلکتی ہے پولتی ہے کہ اب یہ آخری کفن باندھ کر میں آئی ہوں کہ یہاں پر میری بیٹی کو سکیور کرے یہ آج تک سکول نہیں جا سکی ہے پاکستان کے اندر ہمیں ہر وقت پریٹس آتی ہیں روکی جب میری شادی کی سالگیرہ ہوئی تھی تب دھی پریٹس آئی کہ یہ آخری سالگیرہ ہے اسی دن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد میرا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں بھی دکھو اور تشٹوں سے احق میڈم دکھائی دیتی ہیں اتنا ہی نہیں اس ویڈیو میں ایک ماسوم بچی بھی دکھائی دیتی ہے جس میں وہ مہلا لوگوں سے اسی بچی کا ساتھ دینے کی کوہار لگا رہی تھی پریئے آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے شوال کو نہیں دیکھا اور اس وقت جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ کشمیری قوم کا جو علم اس نے اغادی کا اٹھایا ایک ایک کشمیری رہنما کو چن چن کے شہید کر دیا ہے آج میں اللہ دالہ سے بھی دعا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتی ہوں پیل کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے میں نے کبھی ہاتھ نہیں جوڑے مجھے کسی سے ڈنڈ نہیں لگتا سوائے اللہ کے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو بھی برزی ہے دراصل پچھتر سالوں کے اتحاس میں یہ شاید پہلی بار تھا جب خود کو الگا وادی نیتا کہنے والے کسی شخص کو کوٹ نے ایسی سزا سنائی ہو اور اسے اس الگا وادی نیتا نے سیوکار بھی کیا ہو یاد کیجئے یاسین ملک کو جب سزا سنائی گئی تھی تو کیا کچھ کہا تھا یاسین نے یاسین نے بولا تھا میں پچھلے اٹھائی سالوں سے اہنسہ کی راج نیتی کر رہا ہوں اگر این آئیے بتا دے کہ ان اٹھائی سالوں میں میں کسی بھی ایسی گھٹنا میں شامل ہوا تو میں راج نیتی چھوڑھوں گا میں نے دیش کے پردھان منتری کے ساتھ کام کیا جس میں اٹل بیہاری واجبائی سے لے کر گجرال تک شامل ہیں واجبائی نے ہی مجھے پاسپورٹ دیا تب ہی میں آوڑ گیا اور وہاں لیچر دیا میں نے پردھان منتریوں کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے کی کوششیں کی میں مہاتما گاندھی کے بتائے راستے پر چل رہا ہوں آپ کو جو سزا دینی ہے ممانداری سے دیجے جی یہ باتیں کسی اور نے نہیں بلکہ اسی یاسین ملک نے کہی جس نے جنت میں آگ کی چنگاری بھڑکانے کا پورا انتظام کیا تھا آپ کو بتا دے کہ اسی کے دشک میں یاسین ملک نے تالہ پارٹی بنا کر پاکستان کی مدد سے کشمیر میں تباہی کا بیچ ہویا تھا 1986 میں ملک نے اپنی پارٹی کا نام بدل کر اسلامک سٹوڈنٹ لیگ رکھ دیا تھا اس میں کئی دہشت درد چامل تھے اسی پارٹی کے ذریعے وہ کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے کی ساجش رچھا تھا لیکن آج اس کا کالا چھٹھا کھل گیا اور وہ سلاکوں کے پیچھے ہے سال 2019 میں 13370 ہٹنے سے پہلے ہی بھارت کے پردان منتری کے ساتھ بھارت کی پوری خوبی آجنسی ملک کے کالے کرتوٹوں پر نظر رکھے ہوئے تھی اور اسی فیصلے سے پاکستان میں مانو کھلوی مچ گئی اسی لیے تو پاکستان کے پردان منتری سے لے کر اور دماغ پاکستان کے کریٹرز ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہے ہیں آسو بہا رہے ہیں مگر یہ آسو جو پہلے ہم نے آپ کو دکھائے تھے وہ آسو یاسین ملک کی سزا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے بیرو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا